اسلام علیکم ویرز پاکستان ٹو امریکہ میں شاہلہ خان آپ کے ساتھ کیاپٹر ٹی وی واشنٹن سے جیسے کہ اس پرگرام کے نام سے ظاہر ہے اس پرگرام میں شامل ہوتی ہیں پاکستان اور امریکہ سے جوڑی خبریں باتیں ہوتی ہیں دولوں ملکوں کی سیاست پر اور حالات حاضرہ پر اور دنیا کی لیٹس ٹاپ اینڈ ٹرنڈنگ سٹوڈیز پر اور ان سب پر اپنا تجزیہ پیش کرنے کے لیے مختلف گیسٹ مختلف ملکوں سے ہم ہمیں جوائن کرتے ہیں اس کے علاوہ آپ کے نیچے سپی کو دیکھتے ہوئے ہم اس شو میں مختلف گیسٹ بھی انوائٹ کرتے ہیں اپنے گیسٹ کا تعریف کرانے سے پہلے ایک بات میں ضرور آپ سے کرتی چلوں گی ہمیں سے بہت سے لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ پاکستان میں اب کیا ہوگا جزوی طور پر اس کی وجہ سیاسی انتشار اور ایک دوسرے سے مختلف مقاصد اٹھنے والی متحارب جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ اس کی وجہ ہے ایک جانب آپ کہہ سکتے ہیں کہ پوری انتخابات کا مطالبہ رہا تھا جبکہ دوسری طرف والے چاہتے ہیں کہ پارلیمنٹ اپنی مدد پوری کریں پاکستان ڈیموکریٹک مومنٹ پی ڈی ایم اور اسپیشلی پاکستان مسلم لیگ نون ہر ممکن کوشش کر رہی ہے کہ جتنا ہو سکے عام انتخابات کو ملتی بھی کر دیا جائے وہ اپنے سیاسی نقصان کا اضالہ کرنا چاہتے ہیں ان کے نزدیک انتخابات مہنگائی اور عمران خان کی جانب سے اپنائے گئے سازش اور خودداری کے بیانی کی بنیاد پر ہو گئے اور انہیں ان دونوں معاملات سے نمٹنی کے لیے خاصا وقت درکا ہے پاکستان کو معاشی بہور سے نکالنے والے پاکستان کی ڈیفولٹ ہونے کی خبر دے رہے ہیں اور نئے آرمی چیف سیاست میں حصہ نہ لینے کی نویت سنا چکے ہیں اگر میں اسٹالوجس کی بات کروں ستارہ شناسوں کی بات کروں تو ان کے دعوے چونکہ دینے والے ہیں اور موجودہ سیاسی حالات میں بڑی تبدیلی کی طرف اشارے دیتے نظر آتے ہیں جو کچھ لوگوں کے لیے پریشانی اور کچھ لوگوں کے لیے خاصی بلچسپی کا باعث بھی ہیں علم نجوم کے اگر ہم بات کریں تو یہ عام علم نہیں ہے بلکہ یہ علم بہت سے لوگوں کی نظر میں غیر سائنسی ہو سکتا ہے لیکن لوگوں کی اکثریت اس پر یقین رکھتی ہے بلچسپی سے سننا اور دیکھنا چاہتی ہے ہمارے ملک میں اہل سیاست کھلاری فلم ٹی وی سے تعلق رکھنے والے جو افراد ہیں ان کی درست تاریخ پیدائش کا حصول خاصا مشکل کام ہے اور اس کے بعد پیدائش کی درست وقت تک رسائی اس سے بھی کہیں زیادہ مشکل کام ہے اور ایسے میں درست پیشن گوئی کرنا میرے خیال میں جویشی لانے کے بتراتے تھے پاکستان کے دن بطن تبدیل ہوتی سیاسی صورتحال کو وقت سے پہلے جاننے کی کوشش کریں گے ستاروں کے روشنی میں سو آج ہمارے جو مہمان ہیں وہ ہیں لاہور سے سلیم سمیل صاحب اسلام علیکم صاحب علیکم صاحب کیا حال ہے ملکہ ٹھیک تھا حالات کی گرمہ گرمی سیاسی انتشار بڑے کوئی مسائل ہیں اگر میں آج کی بات کروں آج جو عمران خان صاحب نے ایک دم سے جو بلاسٹ کیا ہے کیسے دیکھتے ہیں آپ اس کو کیا کچھ ہونے والا ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ سیاسی بلنڈر کر دیا ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نئی جی کیا انہوں نے سرپرائز دیا ہے کہاں جا کے بات ٹھہرے گی دیکھیں اگر آپ اس کو دیکھیں گے اگر آپ میری چینل پر ویڈیو دیکھتے بھی رہیں گے تو میں نے کہا تھا 24 نومبر کے بعد جیسے جوپیٹر سیدھا ہوگا تو کچھ امن اور شانتی یا سکون آئے گا تو آج وہ جو 24 کورونا ایکسپٹ کیا چیف آرمین سٹاپ کا اسی طرح آج بھی وہی کیا کہ الیکشن کو بھول کر جو کہ ایک سیاسی طور پر بہت بڑی ایک گیم ہونے صحیح کی کیونکہ جو اسٹرالوجی اس وقت چارٹ جو بتا رہے تھے اس کے مطابق انہوں نے بلکہ صحیح فیصلہ کیا اور یہ حکومت کے لیے کافی بڑی پریشانی بلکہ حکومت سے زیادہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے پریشانی کڑی ہوگی اچھا آگے چل کے آپ کو ایسا لگتا ہے دیکھیں آگے ملک کو چلانا جس طرح میں کافی عرصے سے کہتا ہوں کہ فینننشلی اور فوڈ ٹرائسس بڑی لیول کے پر آنے والا ہے تو ان حالات میں حکومت کو اگر کسی چیز کی سپورٹ نہیں ہے نہ بیرون ملک سے بیرون ملک سے بھی پریشانی بڑھتا ہوا آئے گا تو کیسے سٹیبل کریں گے سہی اچھا دوسرے سوال میں آپ سے یہ کروں گے کہ پاکستان کی سیاسی و معاشی حالات بہت خراب ہیں جیسے کہ آپ اب بھی کہہ رہے ہیں کہ ابھی آگے مزید حالات خراب ہوں گے سیاسی عدم استقام پوچھوں گے میں آپ سے کہ کب تک جاری رہے گا اور ملک جو ڈیپولٹ ہونے کا خطرہ ہے کیا وہ ٹل جائے گا دیکھیں پاکستان کا اگر آپ چارٹ دیکھتے ہیں تو پاکستان جو ہے بری شمل ہے اور راہو بائبر شارٹ پر ادھر بیٹھا مارس لگن لارڈ ہونے کے باوجود ریٹو گڑو کے سیکنڈ ہاؤس میں بیٹھا ہوا اور ایک میلیفک پلینٹ ہے میلیفک پلینٹ سیکنڈ ہاؤس میں زیادہ اچھا نہیں مانے آتا تب ہی پاکستانی ہم دیکھ لیں کہ یہ کافی عرصے سے بیٹھا اور جو سیکنڈ کا عمالی کا وہ بھی اپنا دشوان کے گھر میں چلا جائے گا جوبٹر کے تو یہاں پہ پاکستان کے فینینشلی پرابلم جو ہیں وہ کافی زیادہ ٹوف ہیں اوپر سے جوبٹر جو ہے باہر میں گھر میں بیٹھا ہوا ہے جو خرچوں کا گھر ہے تو عوام میں جو بلکہ پاکستان میں پوری دنیا میں ایک سب سے بڑی پریشانی کی وجہ ہے وہ ہے مہنگائی جو اپرل سے پہلے کسی صورت بھی کم نہیں ہو سکتی بڑے گی تو عساب ڈائرہ صاحب آ کے جو کہہ رہے تھے کہ جی ڈالر کی اڑاں کو میں کنٹرول کرلوں گا تو لگتا ہے جس طرح آپ بتا رہے ہیں کہ جو ستاروں کی روشنی میں تو یہ ڈالر بھی کنٹرول آنے والا تو نہیں ہے اب بھی آپ کو نیکس پس میں پرچھل دے گا میں نے کہا ہے کہ آپ فینینشلی طور پر بہت زیادہ گراؤٹ کی طرف جا رہے ہیں آپ مشکل میں ہیں اور ایک مشکل بہت شدید حد تک مشکل بڑھتی چلے جائے گا اور جب یہ فوڈ کرائیسس بڑھے گا یہ سیز کو بہت زیادہ ٹینشن میں ڈائیورٹ کرتے گا ٹھیک ہے اچھا اسٹیبلیٹی پولٹیکل اسٹیبلیٹی عمران خان دور ہٹ گئے اب نہیں ہے راستہ کھلا ہے ساف ہے اسٹیبلیٹی آئے گی یا آپ کو لگتا ہے کہ نہیں دوہزار تئیس تک جس طرح آپ بتا رہے ہیں کہ مارچ اپریل تک کی ہی آپ کو لگتا ہے کہ یہ کچھ اسٹیبلیٹی آ سکے گی سیاسی اسٹیبلیٹی پولٹیکل اسٹیبلیٹی دیکھیں میں نے خان صاحب نے کہا کہا وہ ہمارا مطلب نہیں ہے پینٹرز کیا کہہ رہے ہیں آج عمران خان صاحب کی اس موو نے حکومت کو اور جو ہمارے ہاں حکم کو چلا رہے ہیں ان کے لئے شدید مشکل بڑھا دیئے اچھا پہلے تو کوئی ریزن تھا نا کہ یہ بندے ہیں ہمیں تنگ کر رہے ہیں اس کے ویسے نہیں ہو رہا وہ نہیں ہو رہا آج تو وہ بھی ختم ہو گیا اب آپ کیسے اسٹیبلیٹی لائیں گے جو کہ بہت مشکل ہے کہ پوری دنیا میں حالات جو ہیں وہ بہت انسٹیبل ہیں پاکستان نے تو پہلے اسٹیبل نہیں تو آپ کیسے لائیں گے تو یہ حکومت اور چلانے والوں کے لیے مشکل بڑھ گئی ہے اور اپریل سے پہلے کوئی ایسا چیز نظر نہیں آتی کہ کوئی اسٹیبلیٹی نام کی کوئی چیز آجے گتیرہ جنوری کو سیٹرن موف کرے گا پاکستان کے الیونتھ لوٹ کا مالک ہے الیونتھ میں آئے گا جو پارلیمنٹ کا ہاؤس میں ہوتا ہے جہاں الیکشن ہمیز ہوتا ہے اب کہہ لیں کہ پہلے خان صاحب کہتے تھے الیکشن کرائیں اب خان صاحب نہ کہیں بلکہ بحکومت کہہ کہ الیکشن کرائیں اس طرح کی صورتحال بندی چلی جائے گی اچھا عمران خان صاحب پہ ایک حملہ قاتلانہ حملہ ہو چکا اس میں وہ بال بال بج گئے اس کے بعد مسلسل حکومت بھی کہتی رہی ہے پرڈکشن کرنے والے بھی بہت کہتے رہے ہیں خود وہ اپنی زبانی بھی کہتے ہیں کہ مجھ پر حملہ ہو سکتا ہے آپ کو لگتا ہے کہ مران خان پر مزید کوئی قاتلانہ حملے یا حملہ ہو سکتا ہے خان صاحب کا جو چارٹ ہے وہ لیبرا لگے ہیں بائے برد مارس ان کا تھاڑ ہاؤس میں ہیں آج جہاں مارس بیٹھا ہوئے ایٹھ ہاؤس ایکسیڈنٹس کا گھر ہوتا ہے اب ان کا جب یہ خان صاحب کو گولی لگی تو مارس جمنائے میں تھا یعنی کہ جنم کا مارس اور چلت کا نیٹل کا مارس آپس میں آپوزیشن رہتے ہیں اور آٹھوں گھر ایکسیڈنٹس گھر 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 ہوتا ہے تو مارس تک تیرہ مارس تک خان صاحب کو کافی خطر ہے پچھلی ویڈیو میں میں نے لاسٹی میں ہی بتایا تھا کہ وینس اپنے گھر کو دیکھ رہا ہے تو آج خیر خیر سے گھدر جائے گا خان صاحب کا دن لیکن خان صاحب کو تیرہ مارچ تک خطر ہے بلکہ مارچ بھی کہیں اب مئی تک کہہ سکتے ہیں کہ خطر ہے مطلب ان کے حملے ہو سکتے ہیں جس طرح کہ وہ قاتلان حملے کہہ رہے تھے اچھا الیکشن کے میں بات کرتی ہوں تو آپ نے میں نے آپ کی ویڈیوز دیکھی بہت مرتبہ کہا لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ شاید دو ہزار بائیس تو چھوڑی دو ہزار تئیس میں بھی ہوتے نظر نہیں آ رہے تو کیا اور پڑھونگ ہوگا اور آگے تک جائیں گے لیکن آپ کیسے لے کے جائیں دیکھیں دو ہزار تئیس میں ایک سب سے بڑی چیز جو ہے کہ جب دو ہزار تئیس شروع ہوگا تو اسٹرولوجی کے لیے ساب سے ہمارا ہاں اپریل کو اور مارچ میں بیسٹین کے ساب سے مارچ میں اور ویڈک سے اپریل میں منت ایئر کی ہوگی تو مرکری اور وینس جو ہے مرکری کینگ ہے وینس جو ہے وہ وزیر ہے تو آنے والے حالات جو ہے بڑے مشکل ترین حالات ہوں گے اور الیکشن کو آپ ایک ٹائم آئے گا کہ آپ کو دو ہزار تئیس میں الیکشن کروانے ہی پڑیں گے لیکن جس طرح دو ہزار بائیس میں سلاب آئے تھے اس طرح دو ہزار تئیس میں بھی بہت زیادہ سلاب آنے کا ڈر ہے یہ کوئی وجہ ہو سکتی ہے کہ دو ہزار تئیس میں الیکشن نہ ہو ایک سیٹ اپ بدل لے کے بھی بات کر رہے ہیں تو وہ سیٹ اپ کس نویت کا ہو سکتا ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ پاکستان میں کسی وزیراعظم یہ میں نے پورے پانچ سال نہیں کی پچھلے دو سالوں سے حکومت جو ہے وہ اسمبلی ہے وہ اپنا ایئر پورا کر رہی ہے لیکن پی ایم نے کبھی اپنا نہیں کیا تین سال کے بعد کون چینج ہوتا ہے یہ آپ کو بھی پتہ مجھے بھی پتہ نہیں تو بات یہ ہے کہ یہ نظام جو ہے جو پاکستان میں سسٹم چل رہا ہے یہ مجھے آگے چلتا ہوا نظر نہیں آتا اور یہ سیٹن جیسے پائیسس میں آئے گا یعنی دو ہزار چھبیس سے پہلے پہلے مجھے یہ سسٹم پورا جو ہے چینج ہوتا نظر ہے اس طرح پاکستان نہیں چل سکتا اچھا یہ تو ہم نے امنا خان صاحب پہ بات کی اگر ہم شہباز شریف صاحب کے ذائجات دیکھتے ہیں میں نے یہ نا امنا خان صاحب کی بات کی ایک جنرل بات کی میں نے جو پاکستان کی چارٹ کو دیکھ کے بات کی چیک ہے اب اگر ہم شہباز شریف کی طرف آ جائیں تو شہباز شریف صاحب کا سیاسی مستقبل آپ کیا دیکھتے ہیں بڑی مشکلات میں وہ ویسے تو گھرے ہوئے ہیں لیکن آپ پہ دیکھا تنقید بھی بہت ہوتی ہے اور مشکلات ان کے لیے آگے ہیں یا نہیں ہیں یا آرام سے یہ ٹائم نکال لیں گے یا آگے ان کو لگتا ہے ان کی جو سیاسی کریئر ہے وہ آگے وہ چلا پائیں گے دیکھیں شہباز شریف صاحب کی ریوڑو بڑ تو میرے پاس نہیں ہے لیکن ملک کے پرائی میسٹر سے آج کیسے ہم دے سکتے ہیں ان کو اب کیتو تالے میں بیٹھا ہوئے اگر ہم دیکھیں اپنا شہباز دسوہ گھر بنتا ہے وزیراعظم کا تو سیٹنگ تیرہ جنوری کے بعد ہاؤس چینج کرنے جا رہے ہیں تیرہ جنوری کا جبٹر جو ہے اپریل میں ہاؤس چینج کرنے جا رہے ہیں اور سب سے بڑا ایون جو ہے جب سن راہو جو ہے سن کے نشہ تر پہ آئے گا تو وہاں سے مشکلات شروع نہ شروع ہو جائیں گے جو کہ فروریر مارچ میں ہیں اور راہو کیتو نے بھی ہاؤس چینج کرنا ہے اس حکومت کے ساتھ بھی وہی ہوگا جو ماضی میں ہوتا رہا ہے ماضی میں آپ ٹھیک ہے اگر ماضی میں کہوں تو جو اگر تو صرف نواز شریف کی بات کروں تو وہ تو ہمیں اندازہ ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں ٹھیک ہے یہی چیز ہے مشکل ہے مشکل ہے کارپی مشکل ہے چیزیں جو ہیں بہت مشکل ہوتی نظر آ رہی ہیں کیونکہ آگے جو فینینشلی کرائسیس ہے اور آگے جو فوڈ کرائسیس ہے وہ بڑے لیول کے اوپر آ سکتا ہے اس کو منیج کرنے میں بہت پرابلم جو ہے ہو گیا اور جس تو حکومت کے لیے کافی زیادہ مشکل ہوتی ہوئے نظر آئے گی کیونکہ آگے جو پرینٹ کنڈیشن ہے وہ بہت زیادہ چینج ہو رہی ہے آپ نے بتایا کہ بہت جلدی جلدی اب تو چینجز بھی آپ بتا رہے ہیں کہ بہت جلدی جلدی آئیں گی باجوا صاحب تھے ہمیں بھی بتایا آپ کو بھی بتایا ریٹائر ہو گئے لیکن وہ جو بیارہ سیاسی جماعتی تھی ان کو جوڑ کے رکھا ہوتا ہے وہ چاہے کسی بھی طریقے سے جوڑ کے رکھا ہوتا لیکن اب کیا مسئلہ ہے اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جس دنی بھی بارہ جماعتیں ہیں وہ اسی طرح سے ہسی خوشی رہیں گی یا پھر آپ کو پی ڈی ایم میں سے کچھ آوازیں کچھ بلیک میلنگ کیونکہ جب تک آپ کو پتا ہے کہ کچھ لے نہ لے کوئی سیاسی پارٹی جب تک وہ آگے نہیں بڑھتی ہے تو کیا اس طرح کی چیزیں دیکھتی ہوئے نظر آ رہی ہیں آپ کو دیکھیں یہ ہے میریکل جو بارہ جماعتیں کٹی ہیں یہ میریکل پاکستان میں ہی ہوتا ہے بات یہ ہے کہ اب ان بارہ جماعتوں کو آپ نہ دیکھیں اب اس سسٹم کو دیکھیں سسٹم یہ ہے یہ سسٹم کا حصہ ہے تو یہ زیادہ دیر تک اپنے آپ کو نہیں چلا پائیں گے سیٹرن کا ہاؤس چینج کرنا وہیں سے تیرہ جنوری کے بعد سے اور میڈ آف دسمبر کے بعد سے آپ کو چیزیں جو ہیں وہ جیسے پلینٹ چینج ہوں گے تو آپ کو مومنٹ شہنگ ہوتی میں نظر آئیں گی اور یہ بڑا مشکل ہو جائے گا آگے جو ہے چیزوں کو چلانا اور اپرل تک جو ہے چیزیں بہت مشکل ہو جائیں گی جہاں چیزوں کو منیش کرنا اور اکٹھا کرنا بڑا مشکل ہو جائیتا ہے اچھا ویسے تو خیر اب بھی تو ہم بات کہہ رہے ہیں کہ وہ پی ڈی ایم کی جو بارہ جماعتیں ان میں کوئی اختلافات ہے یا نظر آئیں گے لیکن بہت شروع سے جب سے سیاست ابھی جب دوبارہ سے بات ہوئی ہے یعنی جب سے یہ شہباز شریف صاحب جو ہے وزیراعظم بنے جب سے ایک چیز دیکھی کہ مریم نواز اور شہباز شریف کی بن نہیں رہی مستقبل نہ آپ کو شریف فیملی کی اندرونی اختلافات کی دکھائی دیتے ہیں اسے قطع نظر کہ کیا حکومت رہتی ہے یا نہیں رہتی لیکن ان کے آپس کے جو تعلقات ہیں کیا وہ اسی طرح سے رہیں گے جو ان کے فیملی پرابلمس ہیں وہ تو ابھی تک اتنے زیادہ کھلتے تو نہیں سامنے آئے ٹھیک ہے وہ میڈیا پہ آپ کو دیکھنے کو ضرور ملے اندر سے تو ساری چیزیں ایک ہیں لیکن سیٹرن جب ہاؤس چینج کرے گا تو وہ ایک ٹائم ہوگا جب مئی میں مارس لیو میں آئے گا تو وہ ایک ٹائم ہوگا جہاں کافی زیادہ مشکلات جو ہے شریف فیملی کے اندر جو ہے وہ دیکھنے کو آپ کو مل سکتے ہیں جو ہم کہہ رہے تھے شریف شین سے نون سے نون نکل جائے گے اور شین نہیں جائے گے یہ میڈیا میں نظر آیا ویسے آپ کو نظر آیا میں یہی پوچھوں کہ جو لوگ پریڈک کر رہے تھے عام سیاست دام یہ ہو جائے گا اور وہ جائے گا وہ بھی تک نظر نہیں آیا اچھا بلاول کی پوپو نے ایک ٹوئٹ کیا تھا وہ میں نے بھی پڑھا تھا اور بلاول کو انہوں نے کہا کہ ہمارے نیکس پرائم منسٹر ہے ایسا کوئی سینئے اور جب شروع میں حکومت آئی تھی تب ہم نے یہی سنا تھا کہ دیل ہو گئی ہے کہ جیز دفنواز شریف ہوں گے یا شہباز شریف ہوں گے شریف فیملی بیٹھے گی اور پھر نیکسٹ جو جو الیکشن ہوں گے اس میں بلاول بھٹو جو ہے وہ پرائم منسٹر بن کے سامنے آئیں گے تو کیا ایسا ہے ہو سکتا ہے ستارے بلاول کی کیا کہتے ہیں کیا وہ پرائم منسٹر بن سکتے ہیں راہول گاندی بنا جی میں بلاول کی بات کر رہی میں راہول گاندی کی بات کروں وہ بنا نہیں وہ تو نہیں بن سکتے تو یہ بھی نہیں بن سکتے کہیں آپ کو لگتا ہے آگے کہیں جا کے آپ کو لگتا ہے کہ شاید کسی چل گیا میں نے آپ کو بتایا کہ دو ہزار چھبیس میں اس سینیریو اس سیٹ اپ کے ساتھ ان لوگوں کے ساتھ آگے پاکستان نہیں چل سکتا آپ کو ٹونٹل سینیریو چینگ اندر آئے گا چیک ہے یہ تمام چیزیں چیزیں وجہ کچھ بھی ہو لیکن یہ آپ کو نظر نہیں آتے اکثر ہم نے سنا ہے کہ جی اگر سیاست میں اگر تو بلاول نہیں سیٹ ہو پا رہے یا نہیں چیز ہو پا رہے تو ایک وجہ یہ بھی ہوتی کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر تو آپ آسفہ کو ساتھ ملا لیں تو کیا ان کے اثرات ہو سکتے ہیں کہ آسفہ کے ساتھ ایک بانڈنگ ہو جائے اور آسفہ آگے بڑھیں اور آسفہ ہی آ جائیں یا آسفہ بلاول کو لے کے تب کوئی چینج آ سکتا ہے یہ تب بھی وہی چیزیں جو آپ دیکھیں وہ چینج نہیں آ سکتا پرنکا گاندی کو لانے کی کوشش کی گئی تھی وہ محل کانگرس تو اپولشن میں بھی نہیں گئی سیم سٹوری تو آپ کو لگتا ہے کہ پوری دنیا میں کچھ چینج آ رہا ہے یا سی پاکستان میں جب سیٹرن کیپٹیکون میں آیا ہے اس نے پوری دنیا کی لیڈرشپ یا جہاں پہ ڈرکیٹرشپ تھی یا تانہ شاہ تھا ان کو ہلایا ہے تو پوری دنیا میں یہ چینج آ رہا ہے سیٹرن پاکستان کے لیے کیپٹیکون میں دنیا آیا ہے پوری دنیا کے لیے آیا ہے پوری دنیا میں آپ اکثر ممالک بلکہ یورپس کے اندر آپ دیکھیں گے اگلے سال کے اندر کہ پوری یورپ میں دنیا بھر میں اکثر ممالک میں حکومتیں وہ ٹوٹی بھی نظر آئیں گی جیسے راہو سن کے نشطر پہ آئے گا آپ کو دودہ تریس میں اور راہو کے ورگو اور پائیسس پہ آئے گا تو پوری دنیا میں آپ کو یہاں پہ یہ چیزیں نظر آئیں گی آج سے یہ صرف پاکستان میں نہیں ہے پوری دنیا میں اس کے سر آپ نظر آئیں گے ٹھیک ہے اچھے پرائیم نیسٹر کے ہم بات کر رہے تھے تو کس کے ستارے آپ کو لگتے ہیں کہ سب سے زیادہ سٹرونگ ہے اور ان کے چانسز بہت زیادہ ہیں چانسز ہی کہہ دیتے ہوں ہم بات نہیں کرتے لیکن چانسز پہ ہم بات کر لیتے ہیں کہ چانسز سب سے زیادہ ہیں یہ تو الیکشن جب ہوں گے تو جب بھی آپ بتا سکتے ہیں لیکن اس وقت میرے پاس جو پرپر ڈیڑھو بھر جو ہے وہ عمران صاحب کی ہے بلاول کی صاحب کی بھی ہے میرے پاس اسے میں work کروں تو ابھی تک تو جو ہے عمران کا ٹائم کارکوی اچھا ہے لیکن جا کے تھوڑے عرصے میں جب نشاہ چینج ہوگی اس میں تھوڑی سی اور بہتری آئے گی ایپل تک تو بہت اچھا ٹائم ہے ٹھیک ہے اچھا وہ سوال جو میرے خواہ میں پورا پاکستان کر رہا ہے خود نور لیگ والے بھی کر رہے ہوں گے خود اپنے آپ سے بھی کر رہے ہوں گے اور خود واپس میں بھی ایک دوسرے سے کہہ رہے ہوں گے کہ نواز شریف صاحب کب پاکستان آئی دیکھیں اگر انہوں نے آنا ہے تو یہی جنوری یا مارچ ہوگا اگر ادھر نہیں آئے تو کبھی نہیں آئیں گے پھر نہیں آئیں گے کیونکہ اب ان پر ایک کیس ہو گیا ہے جو کیس ہے آپ نے بھی سنا ہوگا میں نے بھی سنا ہوگا کیا اس میں پھستے بھی نظر آتے ہیں آپ کو یا اس سے نکل جائیں گے دیکھیں ان کا میرے پاس چارٹ نہیں ہے جو چارٹ نہیں ہے تو میں پروپر اس پر بات نہیں کر سکوں گا عام سے میں زیادہ کلکولیٹ نہیں کرتا لیکن یہ ہے کہ پرابلم میں وہ ہیں اور یہ پرابلم بڑھ سکتی ہے بڑھ سکتی ہے چلے میں مریم اور حمزہ کی بات کر لیتی دونوں میں سے کس کا مستقبلہ برائٹ دیکھتے ہیں مریم کا یا حمزہ کا اس وقت اگر زائچہ میں کہوں آپ کو تو کس کا زائچہ آپ کو زیادہ سٹرونگ نظر آتا ہے آگے کلی سیاست میں حمزہ نظر آتے کہ آگے جو چیزیں ہیں دونوں کا اگر بات کریں حمزہ اور مریم مریم تو مشکل ہے ٹائم مشکل ہے دونوں کے لیے دونوں کے لیے مشکل ہے اچھا اور اگر ہم اوور آل بات کریں جیسے کہ ہم بات کرتے ہیں کہ ایک آپ نے دیکھا کہ باجبہ صاحب چلے گئے ایک دوسرے جو ہمارے انہوں نے کہا ہے کہ ہم سیاست میں حصہ نہیں لیں گے ایسا ہے یا آپ کو لگتا ہے کہ حالات پھر چینج ہوگے پھر ہم اسی پٹری پر آ جائیں گے لیکن اب آپ کو اس کو ایکسپٹ کرنا پڑے گا لیکن ٹائم لگے گا لیکن آپ کو واقعی نیوٹرل ہونا پڑے گا کیونکہ حالات کچھ ایسے ہوں گے کہ آپ کو نیوٹرل ہونا پڑے گا اس پر دورا ٹائم لگے گا اسی جلدی نہیں ہوگا لیکن نیوٹرل اب ہوں گے مطلب آپ کو ٹائم انتازن اب کو کتنا لگتا ہے کہ آپ کو سال دے سال دو سال دیکھیں جب بڑے لیول کی تبدیلی آتی جب نظام کو چوڑ پڑتی ہے تو اس پر ٹائم تو لگتا ہے لیکن شروعات ہو چکی ہے بنیاد پڑ چکی ہے لیکن ہمارا ہمارا ملک اتنا مطلب جو ڈیپولٹ کی طرف جا رہا ہے اس میں اتنی جان نہیں رہی ہے پاکستان نہیں ہوگا دنیا کے بے شمار بہت سے ملک ہیں جو ڈیپولٹ کی پہنگ ہم تو پاکستان کو دیکھ رہے پاکستان بہت زیادہ ہو گیا دنیا بے شتر ممالک ہوں گا بے شتر بینک ہوں گے ایک چیز جو ہے پاکستان کے بر شارٹ میں ہے جیپٹر کی ساتھ نظر پڑھ رہی ہے ابھی بے شک ہوس میں ہیں تھوڑا سا کہیں نے کہیں سے ریلیف ملکہ لیکن خطرہ بہت زیادہ ہے اگر فوڈ کرائیس نہ سمالا گیا تو پھر پابلم بہت بری ہو سکتی تو پھر آپ کہ سکتے زیادہ چاہتے انڈیا سے تعلقات کیسے رہیں گے وہ ہر وقت دھمکیاں دیتے رہتے ہمارے اگردلی حالات ہر بہت برے لیکن اس کے باوجود جب کبھی اچھے تھے تب بھی دھمکیاں دیتے تھے کوئی جنگ ہو سکتی ہے ایسی صورت کے حال آپ دوہزار تائیس میں جو ہے وہ کر سکتے ہیں دوہزار تائیس میں مئی سے لیکھ اگست تک نوات کو سینیری ایسے بن سکتے ہیں اور جہاں پہ پوری دنیا میں تھرڈ وار کے لیے چیزیں کافی حد تک کٹھی کی جائیں گے آپ بیشتر ممالک کو دیکھیں گے کہ وہ اس بیشتر ممالک اس لگ میں آگے لگ گے ٹھیک ہے اور انڈیا کے موڈی صاحب رہیں گے موڈی جس طرح سے رہیں گے جس طرح کے وہ بگڑے میں اس طرح سے رہیں گے موڈی رگیسی چل رہی ہوتی اس طرح سے چل رہی گے امریکہ میں چینج آئے گا پاکستان میں چینج آگیا ہے تک یہ پوری جولائی کے باز سے دیکھ لیں نومبر تک آگیا نا رجیم چینج آئے گا ہنڈر پرشن آئے گا اچھا تو اس کے ساتھ اگر ہم یہ کہوں کہ انگلن کی طرف چلے جائیں بہت برے حالات بہت بہت برے حالات برے حالات ہیں فیننیشل بہت زیادہ وہاں پر چلے رائے گا تو آپ کہہ رہے کہ رجیم چینج ہر جگہ ہوگی رجیم چینج سے بنا دی کہ ہر جگہ کچھ چینج آتی رہیں گی سچ ہو تی سیٹرن کا کیپریکون میں آنا کیپریکون یہ ٹین تھاوس جسے ہم کہتے ہیں کہ ہم عمل کرتے ہیں کرم کرتے ہیں جو بھی کرتے ہیں اور کیپریکون جو ہے دسویں گھر ایک پاور کا بھی گھر ہے سیٹرن جس کا تعلق یہ دنیا اور یہاں پلوٹو بھی بیٹھا ہو ہے تو یہاں دنیا کے بیشتر ممالک میں جو زبردستی بیٹھے تھے ان کا ڈاؤن پول شروع ہو چکے ہے آنے والے دس سالوں میں لوگوں مگریشن بہت زیادہ لیکن عام لوگوں کے میں بات کروں تو کیا عام لوگوں میں وہی چیز جو کہ پبلک میں نظر آتی ہے جو بیشتر بیٹھ پوری دنیا کو پریشانی ہے مہنگائی سے کسی کو کوئی ریلیف نہیں ملنے بات 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 آئی گی تو پاکستان کے لئے اپرل تک بھی ہے لیکن دوہ چوبیس تک تھوڑا سچیگل کرنی بڑے گی ٹھیک ہے افغانستان سے ہمارے تعلقات کس نویت کے رہیں گے لیکن افغانستان سے پاکستان کا جس طرح ہم انڈیا کے لئے کہتے ہیں کہ ہمارا پروسی ہے اور ہمیں اچھے تعلقات رکھنے چاہیے تو افغانستان سے کچھ زیادہ اچھے حالات نہیں لیکن فیچر میں ضرور ہوں اچھے ہو جائیں گے ہونڈر پٹ چھیک ہے اچھا عدالتی محاص عدالتی محاص پہ آپ کیسے دیکھتے کہ ہماری جی 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 ہے وہ آگے کیسی نظر آتی ہے آپ کو آپ ستاروں کی روشنی میں پوچھ ہوں کیونکہ اب تک آپ نے دیکھا جس طرح سے راتوں کو کھلی ہے کام کیا اور مقصوص لوگوں کے لئے کھلی مقصوص لوگوں کے لئے کام کیا جی 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 کس طریقے سے کام کر گی دیکھیں دوزر تئیس میں جب جی 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 راہو کو کرے گا تو آپ عدلیہ میں بہت بڑا بضلاو دیکھیں گے اور وہاں دیکھیں گی یہ ہماری عدلیہ کریں گی یا تھوڑا ویٹ کرنا پڑے گا چیزیں بہت تیزی کے سابق دیں اچھا عمران خان کے لئے ویسے بھی سب پریشان رہتے ہیں لیکن جو پریشان رہتے ہیں کہ خان صاحب کو نہ حل کر دیا جائے گا تو ایسی ستاروں میں چیز سیٹرن جس کو ہم نحس پلینٹ بھی کہتے ہیں وہ کیریئر کا مالک بھی ہے اور جیپٹر جس کو ہم سیلف بھی کہتے ہیں جیپٹر ہم خود سیلف یعنی کہ نفس ہیں خان صاحب جیپٹر جو پائیسیس میں میٹھا ویرگو میں سیٹرن میٹھا جو نوکری کا کار رکھ یعنی کیریئر تو سٹرنگ ہوتا نظر آ رہا ہے یہ کر کے دیکھنے زیادہ اچھا اس کا بھی ان خان صاحب کو پائیدہ ہی ہوگا پوسیبل نہیں کہ چیزیں ایسی ہوں چیزیں تھوڑی سی آپ کو بدلتی بھی نظر آئیں گی تھوڑا سب جنوی تک بیٹ کریں آپ بہت سی چیزیں بیٹ چیزیں بیٹ چیزیں آپ کو لگتے ہیں کہ بہت جل تو نہیں ہوگا جیسے اکثر لوگ سوچ رہے کہ کوئی الیکشن دوہ دار بائیس میں نہیں ہوگی اس کی وجہ بھی بتائی تھی سلاق اور فلرٹ بہت زیادہ آئیں گی اور وہی چیزیں یہی چیز دوہ دار تیئیس پہ سعودیہ میں بھی دیکھا کہ سلاب آیا دیکھیں پوری دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ آگے جو فوڈ کرائیس کا بھی آئے گا تو پانی میں پرابلم آئیں گے نا دنیا کا فوڈ زیادہ تر حصہ شپنگ کے تھوڑی ہو رہے نا پرابلم پر نظر آئیں جس فوڈ شباز شریف ضرور ہیڈ کرتے ہیں لیکن سارے کی ساری مریم نواز دیتی ہیں آگے کیا دیکھتے مریم نواز اس سے لیر کرتی ہوئی نظر آرہی ابھی تک تو چیزیں کچھ اس طرح کی ہیں لیکن ابھی تو خیر نہیں لیکن اپریل کے بعد سے کچھ نظر ضرور آئے گا لیکن اس کا دی اینڈ ڈیزلٹ کیا ہوگا یہ اس پہ زیادہ اپری آگے جو پی ڈی ایم جماعت ان کے لیے کافی مشکل بڑھ رہی ٹھیک ہے اچھا تعلقات کیسے رہے گی اسٹیبلشمنٹ ظاہر فوج اسٹیبلشمنٹ کے اگر ہم بات کریں تو پی ڈی ایم سے تعلقات اور عمران خان کیونکہ جھگڑ تو عمران خان سے بھی ہوتے ہیں اور جھگڑ نواز شریف سے بھی ہو جاتے ہیں تو کیسے دیکھتے ہیں تعلقات جس پر ڈی پینڈ دہ رہی ہے اب جو چیزیں ماضی میں ہوئی ہیں ان سے اب فیوچر میں کہیں گے یہ ویسا ہی ہوگا جو سٹوریاں ہمارے پہلے ویسا چیزوں میں اب آپ کو تبدیلی نظر آئے گی اب چینج نظر آئے گا لیکن تھوڑا ٹائم لگے گا اس کو لیکن آپ چینج دیکھیں گے فضل الرحمان کی سیاست کو تو آپ جانتے ہی زمین پہ تو خیر رہ کے تو وہ یہ نہیں کریں گے اب بہت سیاست دانوں سے ہماری جان چھوڑ دیں تعلقات کی ہم نے بہت سارے چیزوں کی بلاول کی بات کی ہم نے ایم کی بات کی ہم نے مکیم کی بات نہیں کی الطاف حسین صاحب کا ہم نے سنا بیچ میں اور ہم نے یہ بھی سنا کہ وہ بہت جل پاکستان آ جائیں گے کبھی کبھی یہ بھی ہوا کہ ان کی پارٹی کو ایکٹیو کر دیا جائے گا ایسا کچھ ہے سین کچھ نہیں جیسی ہے کوئی فادے حاصل کر سکیں گے کوئی جس طرح سے بھی ایم کی سوچ ہو بیچ ٹھیک ہے سنیریو ساری چینج ہو رہا ہے جاتے جاتے میں آپ سے سوال آخری کروں گی پاکستان کے لیے پاکستان کی عوام کے لیے کوئی گوڈ نیوز کوئی اچھی خبر جس سے وہ خوش ہو جائے کچھ ریلیف ملا کوئی ایسی گوڈ نیوز ہے آپ کے پاس سب سے پہلے تھوڑا سا پوزیٹیف رہیں ٹھیک ہے اور آنے والا ٹائم جو ہے جنوری اور پیل کے بات سے چیزیں بہت رہے ہیں اور جون کے بعد جیسے جیسے راہو کو کرے گا لیکن جہاں ہمارے حکمرانوں کو چیزیں سیکھنی ہیں وہاں ہماری پاکستان ہمیں خود بہت کچھ سیکھنا ہے اور ہم نے بہت کچھ چیزیں کرنی ہے اب دعاو والا ٹائم اور یہ ٹائم گز گیا کچھ کرنے والا کام ہے کچھ کرنا پڑے گا ایسے تو بھی یہ نہیں ہے صحیح یہ ہی کہ کچھ نہ کچھ لوگوں کو بھی کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا جبی کچھ مل سکے گا سارا ہم سیاست دانوں پہ نہیں ڈال سکتے نہیں نہیں سیاست دانوں پہ چیزیں مہنگی میں کر رہا ہوں تو دودھ میں پانی میں ڈال رہا ہوں تو سیاست دانوں کو نہیں کہ سکتے تو یہ پورا قوم کو پیکٹیکل ہونا پڑے گا یہ خوابوں سے اور یہ ہوتے ہوتے گا اس سے جو ہمارے مارش اپریل میں اس سے جو کچھ چیزیں اوپن ہوئی ہیں یہ بہت کچھ کر جائے گا اور بہت کچھ دیکھ جائے گا شاید تکلیف ہوئی ہوئے لوگوں کو لیکن یہ پاکستان کے لئے بہت بڑا ترمی پائن تھا یہاں سے بہت سے چیزیں کھل کے باہر رہی ہو اور وہ اپنے آخر کے انجاب پہ ضرور جائیں گے بہت شکریہ بہت شکریہ آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا سلیم صاحب بہت شکریہ ہمارے ساتھ موجود اسٹرولوجر جو کے فیموس اسٹرولوجر ہیں سلیم سامی اور دیکھتے رہتے ہیں سو میں نے سوچ کیوں نہ آج انہیں شامل کر لیا جائے اور اس کے بعد پوچھا جائے کہ پاکستان میں جو جگر تاکہ دنیا میں آپ کسی بھی جگہ ہوں ہمارے پروگرام کو دیکھ سکے اور انجوائی کر سکے زندگی نے وفا کی تو انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اجازت دیجئے شاہلہ خان کو میت نیشنل خبریں بات ہوگی دنیا کے بدلتے حالات اور بدلتی سیاست پر بنیں گی سلیبرٹیز اس پروگرام کا حصہ اور دیے جائیں گے جوابات اہم سوالوں کے پروگرام پاکستان ٹو امریکا وید شیلہ خان کیپٹل ٹی وی واشنگٹن موسیقی یو تیو کپٹل ٹی واشنگٹن موسیقی موسیقی ترقی سوالوم اسین تیو چینل نور موسیقی موسیقی شاہل کپٹل ٹی واشنگٹن موسیقی